موسیقی ندیم رضا کا سلام اور امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے اور میرا پچھلا وی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اور پسند بھی کیا ہوگا اس میں کچھ انفرمیشن تھیں جو تبدیلیاں ہو رہی تھے خطے میں اور ایک دفعہ پہ اس سے جڑی کچھ باتیں ہیں کہ مشرق وستہ میں مزید تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اسرائیل نے عربوں کے بعد عجب ممالک کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی ہے کیونکہ پہلے بنگلہ دیش کی طرف سے تو بڑی لینینسی شو کی گئی ہے اس نے جسے پاسپورٹ کے اوپر سے اپنا وہ نام ہٹا دیا تھا کہ رسٹرکشنز جو تھی وہ ہٹا دی تھی کہ ان کے شہری اب آرام سے اسرائیل کے سفر کر سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں کوئی ممانت نہیں ہوگی تو اب اسرائیل نے جو ممالک مسلمان بڑے ممالک ہیں وہ ایزیا کے جو اسرائیل کی جو فلسطینیوں کے مزائلی میں اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور اپنا متحدہ میں بھی پرزور وہ ایشو اٹھایا تھا جو ابھی اسرائیل نے مسلط کی تھی فلسطینیوں کے اوپر جو گیارہ روزہ جنگ تھی وہ بعد میں اس کو پھر ختم کرنا پڑا تھا کیونکہ عرب ممالک کے جو تجارتی جو تعلقات تھے متاثر ہو رہے تھے کیونکہ ایکسپو کانفرنس ہونی تھی تو وہ بڑی بھی مشکلیں پڑ سکتی تھی اس لئے جنگ کو اجلت میں پھر بند کرنا پڑا ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فلسطینیوں نے جس طرح سے اماس نے سارے چار آزار سے زائے جو راکٹ فائر کی ایک وہ بھی اثر تھا اس کا کہ اسرائیل اس کی سکت نہیں رکھ سکتا تبارہ تو اسرائیل نے زفا جن ممالک کو نشانہ بنایا ہے اب اس میں انڈونیشیا ہے اور ملیشیا اور برونائی یہ تین وہ ممالک ہیں جنہوں نے بھی حالیہ جنگ کی بڑی شدت کے ساتھ مضمت کی تھی جس میں فلسطینیوں کیا جو نسل کو شک کی گئی تھی دھائی سو زیادہ فلسطینی شہید ہوئے تھے اس اشکو اٹھایا تھا اب اسرائیل نے ان ممالک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ عرب ممالک جس طرح ممالک کے ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بال ہوئے ہیں تو وہ فلسطینیوں پہ جو مظالم ابھی ہوئے تو اس پہ انتہائی خاموش رہے اور جو خبریں اپنے میڈیا پہ شائع کرتے تھے یا نشر کرتے تھے تو اس میں اسرائیل کا موقع پر ہوتا تھا فلسطینیوں کا نیچے کہیں جا کے ہوتا تھا وہ بھی ایسی مبھم سا ہوا کرتا تھا تو اسی لیے انہوں نے اب عرب عرب ممالک سے باہر جو عجم ہیں جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے پر توجہ دینی شروع کی ہے ایسا کچھ یہ ہوا ہے جو سنگاپور میں اسرائیل کے سفیر ہیں سفارتکار ہیں انہوں نے یہ پیشخش کی ہے کہ وہ انڈونیشیا ملیشیا اور برنائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کے دروازے ہر مسلمان ممالک کے لئے کھلے ہیں وہ آئیں مذاکرات کریں جو غلط فہم یہ دور کریں اور ایک دوسرے سے استفادہ کیا جائے جو ان کے اپنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اسرائیل میں بلقصوص ٹیکنولوجی کے انداز جسال سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس سے تمام والے کے سفادہ کر سکتے ہیں تو یہ اسرائیل نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جو اس کے ازائین ہیں جو فلسطینیوں کو جو کچھلنا ہے ان کی نسل کشی کرنی ہے جو باقی ماندہ جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے جو غزہ سے مغربی کنارے میں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے بھی دخل کیا جائے اور اس فلسطین کا نام و نشانی سفہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو اسی پیش خدمی میں ان کا ساتھ دیا ہے عرب ممالک نے بھی ساتھ دیا ہے لیکن بارال جو ممالک ہیں تجارت کو فوق دیر انسانیت کی اوپر جو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بدخسمتی کی بات ہے کہ وہ ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں جنہوں نے سکس سیون کی جو وار ہوئی تھی اس میں مغرب ممالک کا پورا آئل بن کر دیا تھا جس نے ایک دنیا میں ہلچن مچا دیا تھا اکانومی رک گئی تھی ٹرافک رک گیا تھا کیونکہ پیٹرول ان کی سپلائی عرب ممالک نے بند کر دی تھی اس کا اس کی سبرائی اس وقت کر رہا تھا سعودی عرب اور یہ یہ بہرین قطعی سارے ممالک تھے لیکن آج وہ ممالک سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ مل کے بیٹھ چکے ہیں تو دنیا کتنی دیکھیں تبدیل ہو چکی ہے کس طرح کے سبق دیا مغرب میں اور اسرائیل نے عرب ممالک کو جو ان کی مخالفت میں تیل بند کر رہے تھے کہ فلسطینیوں پہ جو سکس سیون میں جنگ مسلط کی گئی تھی اسی جنگ کے اندر مغربی کنارے اور جو غزہ کا کنٹرول اردن اور مصر کے پاس تھا ان سے چھین لیا گیا تھا تو اسی یوم کی یاد میں ابھی چندی روز پہلے اسرائیل کے اندر جو بنیاد پرست ہیں دائیں بازو کے جو ان کی تنظیمیں ہیں جو دائیں بازو کے نظریات رکھتے ہیں انہوں نے ایک یہ نبا کے نام سے اس دن کو یہ مناتے ہیں اسی دن کی مرازبت سے ریلی نکالی اور فلسطینیوں کے خلاف نعرے لگائے فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا دوبارہ ان کے زخم ہرے کر دیئے گئے وہ انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا اور جن فلسطینیوں نے جو کوشش کی جو ماں پہ اسرائیل کے اندر بھی عرب فلسطینی رہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے مضامت کی اس کی وہ پروٹس کی مخالفت کی اتجاج کیا تو انہیں اٹھا کے سب کو بند کر دیا گیا لیکن جو بھی عرب ممالک ہیں کسی کی جانی سے اسرائیلی کی مضامت نہیں کی گئے گو کہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا جو شیخ الجرہ ہے وہاں سے فلسطینی کو بے دخل کیا جانا تھا تو وہاں پہ بھی ریلی نکالی جاری تھی لیکن اس کی پر بند کر دیا گیا تھا اور اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے تو یہ اس کے مطالق تو یہی ہے کہ یہ بہت بڑی بنیان پرست حکومت ہے اور یہ دو قومی نظری دو یعنی ریاستی نظریہ کو نہیں مانتی تو کہنا ہے کہ صرف اور صرف اسرائیل یہاں پہ رہے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا تو یہ یہ وہ صورتحال ہے جس میں اسرائیل دیگر بھی مالک اپنے ساتھ ملا رہا ہے کیونکہ ابھی جس جنگ کو ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اس کے باوجود انہوں نے فلسطینیوں کے پر دوبارہ سے مسلسل دو روز سے حملے کر رہے ہیں اور اس پہ کہیں کوئی خبر اس طرح سے شائع نہیں ہو رہی ہے مغربی میڈیا میں تو بالکل اس طرح سے تھوڑی کوئی دینے خبر لگی جو عرق میڈیا ہے وہ اس میں یہ دے رہا ہے کہ خبر کو اسرائیلی جو پرسپیکٹس ہے اس میں خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ دو حملے کیے ہیں وہ اس بنیاد پہ کیے ہیں کہ فرماس کی جانب سے ہے وہ ایک بلون جس میں فائر بلون ہوتا ہے وہ اسرائیلی لاقوں پھیکا گیا تھا اس کے جواب میں یہ حملہ کیا گیا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حالات اور واقعات کس جانب بڑھ رہے ہیں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے ایک سکسٹی سیون دیکھیں آپ اور آج یہ دو ہزار اکیس دیکھ لیں آپ کہ جو موالک اس کی مخالفت کر رہے تھے مسلمان ہونے کی بنیاد پر یا عرب ہونے کی بنیاد پر یا انسانیت کی بنیاد پر تو وہ تینوں چیزیں مائنس ہو گئی ہیں اب وہ اسرائیلی کیم کے اندر کھڑے میں ہیں اور انہیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مارے ہیں ان کو بند کریں ان کو قید میں لے کر آئے تو ہمارے ہاں اسی طرح سے وہ چل رہا ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہی نہیں پھر دوسری طرح اردن نے ایک پانی کا منصوبہ بنایا ہے جو ریڈ سی سے جو ڈیڈ سی ہے اس میں پانی یہ نہر کے ذریعے پانی لانے کا منصوبہ جو بنایا ہے اور وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈیڈ سی ہے وہاں پہ پانی ڈیڈی ہوتا ہے پانی کی سطح کم ہو رہی تھی تو انہوں نے اب وہاں سے ریڈ سی سے پانی لے کے آ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اردن کو بھی ہوگا اسرائیل کو بھی ہوگا تو ہمارے ہاں تو یہ ساری صورتحال ہے اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے تجارت بھی کر رہے ہیں بڑی یعنی کے سرمایہ کاری بھی کی جاری لیکن اسرائیل نے اس جو اسرائیل کی بنیاد پرست جو حکومت ہے یا ان کے جو تنظیمیں ان نے کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ جوڈن کے ساتھ ہم نہیں کریں گے کہ کسی بھی عرب ممالک کو خواہ وہ ہماری جاریت میں ہمارا ساتھ دیں جو فلسطینیوں کو مظالم کر رہے ہیں اس کے خلاف آباز نہ بھی اٹھائیں لیکن پھر بھی ہم اپنا ایک بھی پیسہ جو مسلمان ہیں وہ خواہ عرب ہوئے یا عجم ہو ان کو اس ایک بھی پیسے سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ سوچ ہے یہودیوں کی سہنیوں کی اور دوسری طرف وہ مسلمان ممالک ہیں انہیں بھی اس جانب سوچنا ہوگا کہ آخر وہ جس طرح سے تعلقات بڑھا رہے ہیں کس بنیاد پہ بڑھا رہے ہیں وہ کیا آگے مو دکھائیں گے سارے کے سارے عبادت میں مجبور رہتے ہیں لیکن جب وہ فلسطینیوں پہ جس طرح سے ضرور ہوا ان کو مارا گیا پورے پورے خاندان ختم ہو گئے ہیں وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی حق ہے وہ بھی سوال کریں گے آگے آگے کیا ان کو مو دکھایا جائے گا تو یہ صورتحال تھی امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ حد تک ضرور اضافہ ہوا گا تو اگلے پھر ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت تک اجازت خدا حافظ